ایک صحابی اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا سنونت ترمیزی کتاب الزہد کتاب نمبر چونتیس حدیث نمبر دوہزار چار سو چھے من نجات کامیابی قسمیں ہیں نجات قسمیں ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا املک علیک لسانک وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكْ وَبْكِ عَلَى خَتِيَتِكْ اگر ہم اور آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ان تینوں چیزوں کو اپنے لئے لازم کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے زبان پر کنٹرول رکھنا اگر ہم نے کنٹرول رکھا ہے صحیح استعمال کیا ہے وقت پر استعمال کیا ہے تو کامیابی ہے نجات ہے نمبر ایک نمبر دو وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكْ اور تمہارا گھر تمہارے لئے کافی ہو یعنی اپنے گھر پہ رہو کام کے لئے باہر جاؤ اگر زیادہ باہر آنا جانا ہوگا تو سمجھ جائے یہ زبان کا استعمال غلط بھی ہو سکتا ہے اگر گھر کے اندر رہیں گے تو زیادہ غلط استعمال نہیں ہوگا اس لئے اپنے گھر کو لازم پکڑیے تیسری چیز وَبْكِ عَلَىٰ خَتِعَتِق اور اپنے گناہوں پر رو کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو اپنے گناہوں پر روتے ہیں جی میں تو گناہ کرتا ہی نہیں کتنے لوگ فخریہ بھی بیان کرتے ہیں نعوذ بللہ چوری اوپر سے سینہ زوری جی نہیں اپنے گناہ پر روتے رہی ہے یہ نجات کا ذریعہ ہے کامیابی کے لئے بہترین دلیل ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی